اسلام علیکم بوئیزن گرل اس اس ایمک 2299 وانس اگن آج کی ویڈیو ہے آئی فون 3G کو ڈیفرن جی ایس ایم نیٹ ورک کے ساتھ کس طرح یوز کیا جائے آئی فون 3G کو انلوک کرنے کے لیے ہمیں دو پروگرام اور دو سوفیر اپلیکیشن کی ضرورت ہے پہلا ہے 3G فزی ڈاؤن گریڈر جو کہ آپ کے مورم فرمویر کو ڈاؤن گریڈ کرے گا 2.30 سے 2.28 پر اور دوسر پروگرام ہے یلو سنو جو کہ آپ کے سیم چپ جو ہوتی ہے سیم کارڈ سیم کارڈ کو انلوک کر دے گا تو چلی آئیے اس کو انسٹال کریں گے ہم سی ڈی اپلیکیشن سے جو کہ آپ کے دیسٹ آپ کے ہوم سکرین پر ہوگی آپ کے آئیے فون پر تو چلی ہم سی ڈیا کھولتے ہیں it will take some time don't panic let it take its time جائیں گے ہم لوگ پھر سرچ میں سرچ میں جانے کے بعد ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے 3G فزی ڈاؤن گریڈر ہم لوگ ایسے کریں گے کہ 3G لکھ دیتے ہیں 3G 3G فزی ڈاؤن گریڈر یہ پاپاپ ہو گیا 3G فزی ڈاؤن گریڈر ہم اس کو انسٹال کریں گے دیکھئے انسٹال کمیت ہے آپ کو پہلے بھی پتا ہے انسٹال اور کنفرم کریں گے آپ کنفرم دیکھیں وہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے آپ کے آئی فون 3G پر جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو اس کا آئیکن آپ اپنے ہوم سکرین پر دیکھیں گے آئی فون 3G پر 3G فزی کے نام سے اس کا نام ہوگا اور دوسر پروگرام جو ابھی ہم چیک آؤٹ کریں گے اس کا نام ہے ہم سرچ میں جائیں گے اور یہاں پر ہم یہاں پر اپس ڈاز میرا سیڈیا میرا کلوز ہو گیا ایک بار پھر سیڈیا اوپن کر لیجئے کوئی بات نہیں میں ہمیشہ اپنے ویورز کو یہی ایڈوائز دیتا ہوں کہ سیڈیا ایک بہت سٹرونگ اپلیکیشن ہے تو جب بھی یہ اوپن ہوتی ہے تو یہ ٹائم لیتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ٹائم دیا کیجئے اگر آپ دوسرے دوسرے بٹن سے دبانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو وہ چیک آؤٹ کر جائے گا تو دوسرے پرگرام جو تھا وہ یلو تھا یہلو سرچ میں جائیے یہی پر ہوگا اب ایسے کہ جائے ای بی سی ڈی ای 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 ڈی ایج یلو پرچلے جائیں وائئ پرچلے جائیں وائئ یہ دیکھیںڈے بلکہ سب سے آخری پرگرام میں میں اس کو زوم ان کرتا ہوں دیکھنے آئی فون 3g سافٹ انلوک اپلیکیشن اس کے ڈیٹیل بتا رہا ہے ہم اس کو کلک کریں گے انسٹال کریں گے اوپر جانے کے بعد کنفرم کریں گے یہ آپ کے آئی فون 3G پر یہ انسٹال ہو جائے گا یہ دونوں چیزیں بہت سٹرانگ اپلیکیشنز ہیں آپ کے آئی فون کو انیبل کریں گی ڈیفرنٹ جی ایس ایم نیٹورٹ کے ساتھ یوز کرنے کے لیے یاد رہی ہے کہ یہ آئی فون 3G 2.2.1 فرم ویر جو کہ لیٹس فرم ویر ہے اس پر چل رہا ہے اور 5.8 بوٹ لوڈر ہے اس کے لیے اندر سپٹیمبر 2008 سے پہلے ان کے اندر بوٹ لوڈر 5.8 ہے جو کہ اس طریقے سے جو کہ آج میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں انلاک کیا جا سکتا ہے لیکن وہ تمام آئی فون جو سپٹیمبر 2008 کے بعد مینوفیکچر ہوئے ہیں انہیں ان طریقے سے انلاک نہیں کر سکتے ڈیفرنٹ جی ایس ایم نیٹورٹس کے لیے ان کے لیے ابھی تک آپ کو ٹربو سیم ہی خریدنی پڑے گی ٹربو سیم کے ساتھ وہ ویرن گوڈ چل سکتے ہیں تو چلی آئیے سب سے پہلے ہم اپنے ہوم سکرین پر چلتے ہیں فائن آر کرتے ہیں کہ وہ پروگرام 3G فزی 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 بیس بین مجھے ملتی گیا ہے وہ یہ ہے اس طرح کا ایکن ہوں کا آپ اس کو کھولیں گے وہ آپ کے مورم فرم ویر کو چیک کرے گا وہ ایکچلی چیک کرنے کے بعد آپ کو بتائے گا یہاں پر یہ چونکہ میں یہ پہلے سے کر چکا ہوں اس وجہ سے یہ دیکھیں یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے 2.2.8 پر پریزنٹلی مورم فرم ویر ہے جس کو اور مزید ہونی چاہ نہیں کر سکتا آپ لوگ کے 2.2.1 فرم ویر کے ساتھ 2.28 مورم فرم ویر ہوگا تو یہاں پر اس جگہ پر جہاں پر لکھا ہے کہ not supported یہاں پر ایک بٹن ہوگا جس کا لکھا ہوگا کہ downgrade now or something like that so you have to press that آپ اس کو پریز کریں گے اور یہاں پر آپ کے گرین الفابت میں لکھا ہوگا لکھا کہ downgrade to 2.2.8 was successful اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی فیلحال سکرین پر اس کو آپ mind مت کیجے یہ صرف اسی وجہ سے شو کر رہا ہے اس لئے کہ میں پہلے یہ کر چکا ہوں تو میں اس فرم ویر پر پریزنٹلی چل رہا ہوں 2.2.8 تو all you gotta do i repeat in this fuzzy baseband جو آپ نے آئیکن ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کو آپ آئیکن کلک کریں گے اور اس بٹن کو دبائیں گے اس بٹن کو دبائیں گے اس بٹن کو دبائنے کے بعد یہاں پر اگر گرین میں آگیا تو آپ کے well and good you are successful you have 5.8 bootloader in your iPhone اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے iPhone میں 5.8 bootloader ہے تو آپ بڑے آسانی کے ساتھ اس طریقے سے unlock کر سکتے ہیں چلے آئیے home screen پر چلتے ہیں اور یہ میں آپ کو zoom in کر کے دکھا دوں کہ ابھی presently میں AT&T پر چل رہا رہا ہوں اور اپنوں کے سامنے تمام ویورز کو بتا ہوگا کہ iPhone 3G کی SIM ٹری جو ہے وہ اوپر ہے آپ کسی بھی pin کے ساتھ اس کو نکال سکتے ہیں T-Mobile یہ دیکھئے AT&T کی SIM نکال کے اب میں T-Mobile کی SIM ڈال رہا ہوں یہ میری T-Mobile کی SIM ہے just to give you a head out there we go SIM ڈالی جب تک SIM نہیں ڈالیں گے تب تک وہ یہی میسج چھوڑے گا کہ no SIM card installed no don't worry about it جہاں سے نکال دیتے وہاں پھرا دوبارہ squeeze کر دیجئے دیجئے دیکھیں وہ تھوڑی سے دیر لیتا ہے تھوڑا سیکنڈ لے گا کچھ سیکنڈ کے بعد آپ AT&T کے بجائے یہاں پر T-Mobile دیکھیں گے here we go boys and girls یہ میتھڈ بہت سیکسیسفل رہا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ T-Mobile پر اب چل رہا ہے اور میری سرویس اب T-Mobile کے ساتھ کنیکٹ ہو جو کی ہے میں T-Mobile کے ساتھ اپنے phone calls اور messages اور emails وغیرہ کر سکتا ہوں چلے یہ چل رہا ہے کینی چل رہا ہے 611 جو کہ T-Mobile کا customer service number ہے اس کو call کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں میں speaker on کر دیتا ہوں T-Mobile or English say English great so boys and girls یہ method بہت سیکسس رہا thanks for watching اور as i said earlier too that یہ iPhone 3G ہے اور 2.2.1 firmware پر چل رہا ہے اور اس کے اندر 5.8 bootloader ڈلا ہوا ہے اگر آپ iPhone 3G 5.9 bootloader کے ساتھ ہے تو وہ اس طریقے سے unlock نہیں ہو سکے گا i'm sorry about that اور اس کے لیے آپ کو turbo sim کا استعمال کرنا پڑے گا تو thanks for watching boys and girls again اور please rate comment and subscribe اور انشاءاللہ پھر آپ سے میں ملقات کروں گا ایک اور نئی ویڈیو میں thank you and اللہ حافظ